میں آج موجود ہوں جی خندق کے ایرے میں جہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی اور اس کا دوسرا نام ہے جی سیمون مارس کیونکہ یہاں پہ ساتھ مسجد تو جو عورتیں تھی اور بچوں کو وہاں پہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج میرے پیچھے دیکھیں تو یہ سڑک جہاں پہ گزر رہی ہے جہاں پہ جوانا خندق خودی کی تھی جی ہم پہنچ چکے ہیں جی مسجد قبلہ تین میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے جماعت پڑھا رہے تھے تو حکوم آیا کہ آپ جوانا اپنا قبلہ چینل کر لیں نشان بنا ہوئے قبلہ کا یہ پہلے تھا اسلام علیکم ایلو فرینڈ کیسے امید کرتا ہوں میشہ اکترہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گو میری دعا جی ہمیشہ آپ ٹھیک رہے ہیں میں آج موجود ہوں جی خندق کے ایرے میں جہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی اور اس کا دوسرا نام ہے جی سیمون ماسک کیونکہ یہاں پہ ساتھ مسجد منائی گی تھی اور اس وجہ سے اس کا سیمون ماسک بھی ہے جہاں پہ جنگ خندق ہوئی تھی خندق جب خودی گی تھی سارا قصہ آپ نے سنا ہے تو چلتے ہیں آپ کو یہاں کی زیارت کراتے ہیں جب جنگ خندق کا ٹائم تھا تو یہاں پہ جتنے مورچے بنائے گئے تھے ان جگوں پہ بعد میں مسجد امیل کر دی گئی اور وہاں کو نام دیئے گئے جی فرین مسجد خندق کے سامنے یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے جب جہاں پہ غزہ خندق ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ خیمہ تھا اور یہاں سے اگر میں آپ کو پو لے کے چلوں تو یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہاں پہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا اور جن جن صحبہ اکرام کے یہاں پہ خیمے موجود تھے وہاں بعد میں مسجد بنا دی گئی اور بعد میں تمام مسجد کو صحبہ اکرام کے نام دیئے گئے جب جہاں غزہ خندق ہوئی تھی تو جو صحبہ اکرام کے مورچے بنائے گئے تھے جہاں پہ بعد میں ساری ان کے نام سے مسجد بنا دی گئی جس میں حضرت علی حضرت سلمان اور حضرت عمر حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ زہرہ اور مسجد الفاتح کا نام دیا گیا تھا تو چھے ماسک ہیں سیون ماسک کا نام ہے دیکھو جہاں پہ چھے ماسک ہیں ایک ہے قبلہ تین جہاں پہ قبلہ چینج ہوئا تھا آپ تو سلام جہاں نماز پڑھے تھے تو وہی آئی تھی کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں وہ مسجد بھی پاس ہے کیونکہ جہاں پہ جو وزٹ کرنے کے لئے آج ہی آتے ہیں تو وہاں پہ لازمی جاتے ہیں تو ایک یہ مسجد بنی ہے ایک یہ نیچے ہے ایک فرنٹ پہ ہے اور وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے پرانی بیلنگ بنی ہوئی ہے کافی زیادہ وہ خزوہ خندوق کے دوران جب غزوہ آنے لگی تھی تو جو عورتیں تھی اور بچوں کو وہاں پہ محفوظ کیا گیا تھا جہاں موجود ہیں یہ کافی زیادہ نیچائی ہے نیچے ہم کافی زیادہ اور وہ کافی زیادہ بلندی ہے تو اس طرح کا عورتوں اور بچوں کو محفوظ کرنے کے لئے اقدام کیا گیا تھا اور غزوہ خندوق جب ہوئی تو خندوق کا سب سے بڑا جو عنا قدم تھا مسلمانوں کا اس طرح کفار کو احساس نہیں تھا جب کفار پہنچے عملے کے لئے تو انہوں نے خندوق کو دیکھ کر اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں کی تدا جو تھی وہ تین ہزار تھی اور کفار کی تدا دس ہزار غزوہ خندوق کے دران تھی اور جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو میں مسجد دیکھی ہے جو بنی ہوئی ہے جہاں پر الحمدللہ نفل بھی عطا گئی ہیں دو تو یہ چونہ سو سال گزر گئے اس کے اور کتنا مضبوط پتھ لگایا گیا ہے ماشاءاللہ آج بھی اپنی شان و شکوت کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر میرے پیچھے دیکھیں تو یہ سڑک جہاں پر گزر رہی ہے جہاں پر خندوق خودی گئی تھی تو یہاں پر خندوق تھی اور اس سائیڈ پر یہ مورچے تھے اور عورتوں کو بچوں کو وہاں اوپر محفوظ کیا گیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ دیکھیں تو سڑک جہاں پر خندوق تھی تو ساتھ ساتھ یہ مورچے تھے جیسا کہ یہ پہلا مورچہ یہاں پر تھا اوپر اس کے ساتھ یہ نیچے ہے اور اس کے سامنے وہ آگے ایک اور ہے ایسے ہی لائن میں جو نا چھے ماسک جو ہیں جن کو نام دیا گیا بات میں تو وہ بلکو لائن میں تھی وہ نیچے ساری خندوق تھی اور خندوق کھودنے کے دوران ساتھ سے آٹھ سو مسلمان شہید ہو گئے تھے تو بہت بڑی محنت تھی اور یہی محنت جو ہے جب مسلمانوں کی فتح بھی مان گئی بات میں جی فرینڈ میں نے کوشش کیا کہ یہاں کی زیادہ زیادہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر سکوں اور انفرمیشن بھی تو غزر خندق سے ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قبلہ تین جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینڈ کیا تھا تو باقی ساری میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ اور چلتے ہیں وہاں کا ویڈر کریں جی ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قبلہ تین میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے جماعت کرا رہے تھے تو حکم آیا کہ آپ جو اپنا قبلہ چینڈ کر لیں کیونکہ پہلے جو ہمارا قبلہ تھا وہ جیسے آپ کو پتہ مسجد اقصہ میں تھا تو بعد میں خانہ کعبے کی طرف رخ چینڈ ہو گیا تو جتنے صحبہ اکرام نماز پیچھے پڑھ رہے تھے سب کے صاحب نے جو اپنا اپنا رخ چینڈ کر لیا تو چلتے ہیں اندر اور اندر سے آپ کو کراتے ہیں مسجد کی زیارت اور نفل بھی ادا کرتے ہیں مردہ ذرات کی انٹری یہاں سے ہے کیونکہ وومن کی انٹری جو نا وہ دوسری سائیڈ پہ ہے اور مردہ ذرات کا جو ڈبلیو سی ہے وہ بھی یہاں پہ ہے جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو وضع کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڑھی ہیں یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں اور ان سیڑھیوں کے بعد آئیں گے آگے الیکٹرک سیڑھی اور ان کے بعد انشاءاللہ ہم مسجد میں انٹر ہوں گے تو یہ سامنے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے تو چلتے ہیں مسجد قبلہ تین میں انٹر ہوتے ہیں موسیقی 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 ملتے ہیں انشاءاللہ کو نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبکرائب تو لازمی کر دیں بیل کا ایکن بھی دبا دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ